دوستو ویسے تو زیادہ تر لوگ دودھ کا استعمال اُبال کر ہی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسا بھی مانتے ہیں کہ دودھ کو اُبالنے کے بعد اس میں پائے جانے والے پوشک تدف کافی حد تک نسٹ ہو جاتے ہیں اور اس لیے تب ان کے مند میں یہ سوال اُڑتا ہے کہ دودھ کو کچھا یا پھر اُبال کر پینا چاہیے کچھ دن پہلے ہم نے دودھ کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ دودھ کب کیسے اور کتنی ماترہ میں پینا چاہیے اس ویڈیو کے کمنٹ میں بہت سے لوگوں کا سوال یہ تھا کہ کچھا اور اُبالے ہوئے دودھ میں کونسا دودھ شریر کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ اس بارے میں ایک ویڈیو ہی بنا دیا جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو صحیح چانکاری مل سکیں دوستو پہلے تو ہمارے لیے یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دودھ کا استعمال لوگ دو طرح سے کرتے ہیں ایک تو کھانے کی روپ میں اور دوسرا چہرے پہ لگانے کی روپ میں اس لیے ہم پہلے یہ جانیں گے کہ کچھا اور اُبالے ہوئے دودھ میں کونسا دودھ سادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ چہرے پہ ان میں سے کونسے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے دوستو پینے کے لیے کونسا دودھ اچھا ہوتا ہے اسے سمجھنے کے لیے ہمارے لیے دو باتوں کا سمجھنا بہت سروری ہوتا ہے نمبر ایک کچھے دودھ میں کون کون سے پوشک تدو پائے جاتے ہیں اور اسے اُبالنے کے بعد اس میں پائے جانے والے پوشک تدو کی ماترہ گھڑتی ہے یا بڑھتی ہے اور نمبر دو کچھے اور اُبلے ہوئے دودھ میں کونسا دودھ ہمارے شریر میں ٹھیک طرح سے پچھ پاتا ہے کیونکہ اچھی سے اچھی چیز شریر میں جب تک کہ ٹھیک سے پچھ نہیں جاتا اس کا صحیح فائدہ ہمارے شریر کو مل ہی نہیں پاتا اس لیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک سے دوستو ایک کپ یعنی 244 گرام گھائے کے کچھے دودھ میں 150 کیلریز ہوتی ہے جس میں 8 گرام پروٹین 8 گرام فیٹ اور لگ بھگ 12 گرام کاربوہائیڈیٹ موجود ہوتا ہے اس میں کیلشیم ویٹامین بی ٹو اور بی ٹویلپ کی بھی اچھے گھاسی ماترہ ہوتی ہے اور تھوڑی ماترہ میں ویٹامین A, D اور K بھی موجود ہوتا ہے لیکن ان سب کے علاوہ دودھ میں سب سے زیادہ لگ بھگ 88% پانی کے ماترہ ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ہی جانا کہ کچھ لوگاں سامانتے ہیں کہ دودھ کو گرم کرنے کے بعد اس میں پائے جانا والے پوشک تطور نسٹ ہو جاتے ہیں جو کہ کچھ حد تک تو صحیح ہے لیکن پوری طرح سے بلکل بھی صحیح نہیں کیونکہ جب دودھ کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کے فیٹ, کاربوہائیریٹ اور کیلسیم میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا لیکن کچھ واتر سولوبل وائٹمین جیسے کہ B2 اور B12 کی تھوڑی ماترہ کم ہو جاتی ہیں اور 1 سے 4% پروٹین بھی نسٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ اتنی تھوڑی ماترہ میں نسٹ ہوتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پھر بھی یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تھوڑا ہی صحیح لیکن کچھا دودھ ابلے ہوئے دودھ کے مقابلے نیوٹریشن کے معاملے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن اب یہاں یہ سوال اڑتا ہے کہ جب کچھے دودھ میں ابلے ہوئے دودھ کے مقابلے زیادہ پوسک تدوہ ہوتے ہیں تو کیوں نہ دودھ کو ابلنے کے پجائے اسے کچھا ہی استعمال کیا جائے جسے کہ ہمیں زیادہ فائدہ بھی ملے اور ساتھ ہی ساتھ سمیں کی بھی بچت ہو لیکن یہاں ہمارے لیے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کچھا دودھ ابلے ہوئے دودھ کے مقابلے بہتر تو ہوتا ہے لیکن یہ ہائی نیوٹریشنل اور اینیمل پروڈکٹ ہونے کی وجہ سے جیسے ہی دودھ کو جانور سے باہر نکالتے ہیں اس کے ترنت ہی بعد اس میں جانور ہوا دودھ نکالنے والے برتن اور دودھ نکالنے والے ویکتی کے ہاتھوں کے ذریعے بروس سلا کیمپیلو بیکٹر ایکولائی لیسٹیریا اور سلمونیلا جیسے بیکٹیریا دودھ میں پرویش کر جاتے ہیں اور تب بیکٹیریا کو مارنے کے لیے دودھ کو گرم کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے تاکہ شریر کو کوئی نقصان نہ ہو لیکن جب کوئی کچھا دودھ پیتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس میں موجود بیکٹیریا بھی شریر کے اندر پرویش کر جاتا ہے اور تب اگر ویکتی کا ایمیون سسٹم مجبوط رہتا ہے تو وہ شریر کے اندر ہی بیکٹیریا کو مار دیتا ہے لیکن جب کبھی کچھ بیکٹیریا پیٹ میں نہیں مر پاتا تو وہ آتوں کی دیوار پہ چپک کر ملٹیپلائے ہونے لگتا ہے اور شریر کے اندر ہی اندر بڑھنے لگتا ہے اور تب ویکتی انفیکشن پیٹ درد پاچن میں کر بڑی اُلٹی دست اور بخار جیسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور اتنے ہی نہیں لمبے سمیہ تک کچھے دودھ کا استعمال کرتے رہنے سے شریر میں بیکٹیریا کی ماطرہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کبھی کبھی ویکتی گمبھیر بیماری کا شکار بھی ہو جاتا ہے خاص کر بچے بڑھے اور پریگنٹ عورتوں کو کچھے دودھ کا سیفن کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان لوگوں کا ایمیون سسٹم کمسور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیکٹیریا انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں اب کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ میں تو کچھے دودھ کا استعمال کرتا ہوں لیکن مجھے تو کچھ نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ شروعات میں ہر کسی کو بیکٹیریا انفیکشن نہیں ہوتا جس کا ایمیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے وہ کچھ دن تک بیکٹیریا کے نقصان سے بچ جاتا ہے لیکن کچھے دودھ کے لگتار سیفن کتے رہنے سے جیسے جیسے پیٹ میں بیکٹیریا کی ماطرہ بڑھتی ہے ویسے ویسے شریر کو نقصان پہنچنے کے بھی چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس لئے جان بوچھ کر کچھا دودھ پی کر خود کو کترے میں ڈالنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے اور اس لئے دودھ کو ہمیسا اُبال کر ہی پینا چاہیے اب چاہے تو ایک گلاس دودھ کے بدلے ٹیڑ گلاس دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن کچھا دودھ ہمارے شریر کے لیے بلکل بھی سوٹیبل نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا، کانیڈا، ڈینمارک، ہانگ کانگ، ازرائیل اور کوریا جیسے دیسوں میں کچھے دودھ کے سیلز پہ بین لگایا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے ہونے والے نقصان سے بچ سکیں لیکن جہاں تک چہرے پہ لگانے والی بات آتی ہے تو اس کے لئے کچھا دودھ زیادہ فائدہ مدھ ہوتا ہے کیونکہ کچھے دودھ میں پوری طرح سے وائٹیمن اور مینڈل موجود ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں لیکٹک بیکٹیریا جیسے کچھ اچھے بیکٹیریا بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ لیکٹک ایسیڈ پروڈوس کرتے ہیں اور لیکٹک ایسیڈ اسکن میں پگمنٹیشن کو ریڈیوز کر کے اسکن کو ہائیڈریٹ، سمووث اور لائٹن کرنے میں مدد کرتا ہے اور اگر کچھے دودھ کو سہت کے ساتھ مکس کر کے چہرے پہ استعمال کیا جائے تو یہ اور بھی اچھی طرح کام کرتا ہے اور جو بورے بیکٹیریا کچھے دودھ کے اندر پائے جاتے ہیں وہ خود کو شریر کے اندر جندہ رکھتے ہیں اسکن کے اوپر وہ سروائیب نہیں کر پاتے اس لئے اس سے اسکن کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس دودھ کا آپ کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے تو بس آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور تک تک کے لئے اپنا خیر لگیں اللہ حافظ